نوابوں کے شہر کی 196 میگا فلاحی سکیموں نامکمل پنجاب حکومت کے جانب سے پنٹس کے عدم پراہمی رہی صحیح قصر زلائی اداروں نے پنٹس کا صحیح استعمال نہ کر کے پوری کر دی سکیموں کے لیے چوالیس ہزار دو سو اکتالیس ملین میں سے صرف تین ہزار چار سو تریپن ملین کے پنٹس جاری ہوئے جاری فنڈ سے بھی متعلقہ محق میں صرف ایک ہزار نو سو تیرہ ملین استعمال کر سکے بہاولپور میں تھلسیمیا کے مریضوں کے لیے خوشخبری تھلسیمیا ان بون میرو ٹرانسلانٹ سینٹر کی تکمیل کے لیے گیارہ سو تہتر ملین کے فنڈ منظور سینٹر کو مکمل طور پر جرہ سین سے محفوظ رکھنے کے لیے جدید سسٹم نصف کیا جائے گا رحیمیہ خان کی میونسپل کارپوریشن اپنے ہی ملازمین کی نادہ ہندہ نکلی میونسپل کارپوریشن سے ریٹائر ملازمین کو گریجٹی کے دو کروڑ چالیس لاکھ روپے ادا نہ ہو سکے فنڈ کی کمی کے باعث پچھلے ڈیر سال سے اٹھائیس ریٹائر ملازمین کی گریجٹی کے اداعی کی نہ کی جا سکی مستحق افراد کو فنڈز کب مہیا ہوں گے رحیمیہ خان بیت المال کے لیے مختص دو کروڑ کسی کے کام نہ سکے مالی امداد نہ ملنے سے مستحق افراد مایوسی کا شکار مستحق افراد کا حکومت سے فنڈز میریٹ پر تقسیم کرنے کا مطالبہ ادھر رحیمیہ خان میں بناولت فنڈ کی مد میں دو کروڑ 38 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے خانوال میں چائنیز کیمپ میں کام کرنے والے نوجوان میں کروڑا وائرس کا شبہ مشتبہ شخص ڈی ایچ کیو آئیسولیشن وارڈ میں منتقل 26 سالہ ولید کئیرو سے بخار اور زکام کا شکار ہے ایران سے آنے والا رحیمیہ خان کا شہری کروڑا وائرس کے شبہ میں شیخزید ہسپتال منتقل ادھر کروڑا وائرس کے دو مشتبہ افراد ٹی ایچ کیو ہسپتال چشنیاں پہنچ گئے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال بورے والا میں کروڑا کے مشتبہ مریض کلیر قرار دونوں مشتبہ مریضوں میں وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی فرحان اور غلام حسین کو دو روز قبل کروڑا کے شبہ میں آئیسولیشن وارڈ میں داخل کیا گیا تھا جنبی پنجاب میں کروڑا وائرس کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے تیاریاں رجب طیب اردگان ہسپتال مزفرگڑ کو کروڑا وائرس کے مریضوں کے لیے مختصر کرنے پر غور ہسپتال ذرائع کے مطابق ابتتائی طور پر آئیسولیشن وارڈ چودہ بیٹس پر مشتمل ہوگا ادھر سیور ہسپتال بہاورپور میں ایچ ڈی یونٹ قائم ٹیچنگ ہسپتال ڈی جی خان میں کروڑا کے شبہ میں مریضوں کی سکریننگ جاری ہسپتال انتظامیہ نے مریضوں کی سکریننگ کے لیے مزید پانچ سو کیٹس طلب کر لی ادھر ڈیسٹک ہسپتال خانے وال میں چار بیٹس پر مشتمل کروڑا وائرس آئیسولیشن وارڈ قائم ڈاکٹرز اور پیڑا میڈیکل سٹاک کی ڈیوٹیاں لگا دی گئیں کروڑا وائرس کے باعث ماسک کی طلب میں اضافہ بہاورپور کے تمام میڈیکل سٹورز پر سرجیکل ماسک نایاب ہو گئے شہریوں کو مشکلات کا سامنا میڈیکل سٹور مالکان کا کھینا ہے کہ اگر ماسک دستیاب کر دیا جائیں تو وہ یہ ماسک مفت تقسیم کریں گے کروڑا وائرس کے پیشے نظر پاک ایران بورڈر بند کرنے کا معاملہ بہاورپور میں ایل پی جی گیس کی قلت ہو گئی ایل پی جی فروغ کرنے والے دکانداروں کی منمانیاں قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ایل پی جی گیس ایک سو تیس روپے سے بڑھا کر ایک سو پچاس روپے فی کلوں میں فروغ کرنے لگے شہری پریشان نوٹس لینے کا مطالبہ سونا پھر مہنگا ہو گیا جنوبی پنجاب میں سونے کے قیمتوں میں چھ سو روپے فی طولہ اضافہ چوبیس قرات فی طولہ سونے کے قیمت بانوے ہزار چار سو روپے ہو گئی بائیس قرات والے فی طولہ سونے کے قیمت چوراسی ہزار سات سو روپے مقرر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے سرکاری سکولوں کے اساسا کے لئے خوشخبری اتفاقی چھٹیاں نہ کرنے والے اساسا کو ایک اضافی تنخواہ دینے کا فیصلہ سی ایو ایڈوکیشن ملتان ریاض خان نے حکمات جاری کر دیئے پی ایس ایل کے موقع پر ملتان میں سیکیورٹی کے بہترین انتظامات آرپیو ملتان نے سیکیورٹی آفیسر شبانہ سیف کو بہترین کارکردگی پر سی سی ٹو سیٹیفیکٹ سے نوازہ دس ہزار روپے کیش پرائز بھی دیا گیا بہاولپور میں خونخار کتوں کا راج کتوں کو تلف کرنے کے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران کئی معصوم بچے آبارہ کتوں کا شکار ہو گئے دہی علاقوں میں قائم مراکز اس صحت پر انٹی ڈاگ بائٹ ویکسین بھی نہ آیا شہری گھنٹوں کا سفر کر کے بہاول وکٹوریا ہسپتال آنے پر مجبور زلائی انتظامیاں فخی سرور کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کمرشل ایڈیا پر بننے والا ریسٹ ہاؤس مکمل طور پر ٹوٹ پوٹ کا شکار ریسٹ ہاؤس کی امارت بھود بنگلے میں تبدیل شہریوں کا ریسٹ ہاؤس تعمیر اور رقبہ واگزار کروانے کا مطالبہ ادھر لیا یونین کانسل لوہانچ نشیب کی امارت کھندر بن گئی متعلقہ افسران نے مسئلے سے راہے پرار اختیار کرنی کوٹ ادو میں محکمہ ہائیوے کے مجرمانہ غفلت شہریوں کے جانے خطرے میں پڑ گئیں مہمنا پل میں موٹر سائیکل سوار نہر میں جا گرا علاقہ مکینوں نے متاثرہ شہری کو نہر سے باہر نکالا ادھر ڈی جی خان تونسہ شریف کو ملتان اور لیا سے ملانے والا پل انتہائی خستہ حال مظفرگر کینال پل کی حفاظتی دیواریں نہر میں گر گئیں شہری شکوا کھنا فیڈرل بورڈ اوف ریوینیو بیس میں سکیل کے دو افسران کے ملتان میں تکرر تبادلے سپیشل اسسسنٹ چیرمین ایف بی آر زبیر بلال کا اسلام بات سے آر ٹیو ملتان تبادلہ زبیر بلال ڈیریکٹر ریٹ اوف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن میں بتاو ڈیریکٹر تائیونات یاسر علی کو کارپیرٹ زون میں کمیشن ان لینڈ ریوینیو لگا دیا گیا نوٹیفیکیشن جاری ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاولپور کے سٹاف آفیسر محمد احسن احمد کا تبادلہ محمد احسن کو گہاری میں تائیونات کر دیا گیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے سٹاف آفیسر محمد عارف شاہین بہاولپور میں تائیونات مہت میں ایکسائز ملتان میں کامچور ملازمین کی شامت آگئی ڈیریکٹر ایکسائز جنرل ہولڈ اپ ڈیوٹیف نہ کرنے والے ایکسائز ملازمین پر برہم چھوڑا ایکسائز ملازمین کو شوکاوس نوٹسز جاری کر دیئے نوٹسز کا تین روز کے دوران جواب جمع کرانے کی ہدایت جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں لگے آم کے باغات پر فلاورنگ سیزن شروع درجہ حرارت بڑھنے کے باعث روان سیزن میں بہتری فلاورنگ میں امید ہے مینگو ریسرچ انسٹیوٹ کی میٹھے آم لگانے کی بنیادی مرحلے میں مینگو گروورز کو پودوں کا خصوصی خیال رکھنے کے ہدایت پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں کمی قیمتیں چیک کرنے کے لیے انتظامیہ نے ٹیمیں تشکیل دے دی پرانی قیمتوں پر پیٹرول فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں جاری ادھر کہرول پکا میں ایک پیٹرول ایجنسی دو یونٹ سیل جبکہ ایک پیٹرول پمپ کو ضرمانہ کیا گیا لوترہ میں جندو موڑ پر چار مسلح ڈاکوں کی دندہار اہلہ خانہ کو یرغمال بنا کر باردہ تیس لاکھ زیورات چار لاکھ نقدی موٹر سائیکل اور موبائل فون سمیت تیمتی سامان لے اڑے پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں ناکام روایتی کاروائی جاری بورے والا میں شہری ایک لاکھ ساٹھ ہزار نقدی اور موٹر سائیکل سے محروم روحی نے واقع کی فوٹیج حاصل کر لی ادھر ملتان مظفر آباد میں دو روز قابل جرنل سٹور پر ڈاکیٹی کی واردات ڈاکوں نے اسلح کے زور پر عملے اور گاہکوں کو یرغمال بنایا واردات کی فوٹیج بھی منظریام پر آگئی مگر ڈاکوں گرفتار نہ ہو سکی بہاولگر میں تھانت صدر پولیس کی کاروائی چار اپنی بینل ازلائی خطرناک ڈاکیت گینگ سرغنا سمیت گرفتار ملزمان سے چھے لاکھ روپے مالیت کے وحیکل سمیت بھاری تعداد میں اسلحہ کارٹوس اور گولیاں برامت مقدمات ترچ کر لیے گئے میٹرک امتحانات میں بوٹی مافیا سرگرم گورنمنٹ رفاہ اہم سکول ملتان میں ریاضی کے پیپر میں ایک تالے بلم نکل کرتے دنگے ہاتھوں پکڑا گیا تالے بلم کا پیپر کینسل یو ایم سی بنا دی گئی ملتان پریس کلپ کے باہر جماعت اسلامی کا بھارت میں مسلمانوں کے قتلیام کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ذلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر سفدر اقبال سمیت کارکنان کی قصیت تعداد میں شرکت مزفر آباد ملتان میں رقبہ کی خدائی کر کے کروڑوں کی مٹی نکالنے کا معاملہ پولیس تانہ مزفر آباد کو مقدمہ درس نہ کرنا مہنگا پڑ گیا عدالت نے موزمان کے خلاف مقدمہ درس نہ کرنے پر ایس پی کمپلینٹ سیل سے کل تک جواب طلب کر لیا آئی ایس پی یونیورسٹی ملتان میں بیک پارلر کے جانب سے کوکنگ کامپیٹیشن کا تیسرا روز تین طالبات کے ماہ بین دی سپر شیف مقابلہ لذیذ پاستہ بنانے پر طالبہ رمشا نے اول انام حاصل کیا زونل مینجر بیک پارلر عارف رضا کا کہنا ہے کہ ایونٹ کا مقصد لڑکیوں کو کوکنگ کے جانب متوجہ کرنا ہے جنوبی پنجاب صوبے کا خواب خواب بن کر رہ گیا الگ صوبہ نہ بنا جانے پر ڈی جی فان کے شہری حکومت سے نالا کہتے ہیں جنوبی پنجاب صوبہ وقت کی اہم ضرورت ہے الگ صوبہ بننے سے جنوبی پنجاب کی عوام کی محرومیاں ختم ہوں گی ادھر گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کی ملتانوے پریس کانفرنس کہا کہ الگ صوبے کا کیا گیا وعدہ تحال پورا نہیں ہوا سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی سے لاہور ہائی کوٹ ملتان بار کے نومنتخب اہدداران کی ملاقات سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے نومنتخب اہدداروں کو مبارک بات دی نومنتخب صادر ہائی کوٹ بارچ اہدری طاہر محمود نائب صادر طاہر علی قریشی سمیت دیگر کے شرکت لاہور ہائی کوٹ محاول پور بار کے اہادہ کے ساتھ لیڈیز بار روم بنا دیا گیا جسٹس ریٹائر شبیر افتر میں لیڈیز بار کا افتتح کیا فاتیم وکلا نے لیڈیز بار روم بنا جانے کو خوش آئین قرار دے دیا نواز شریف یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ملتان کے طلبہ و طالبات کیلئے خوش خبری سبائی وزیر تبارائی ڈاکٹر اختر ملک نے 38 لاکھ روپے مالیت کی نئی بسیں کا افتتاح کر دیا کہا یو ای ٹی ملتان کے پی سی ون پروجیک کے لیے افتامات مکمل ہیں بہت جلد منصور ہو جائے گا ملتان میں نواز شہر چوک کی کشادگی کے منصوبے پر کامجاری چیئرمن ایم ڈی ایج میا جمیل احمد کا کہنا ہے کہ مدلی چوک فلائی آور کی تعمیر کے لیے 32 لاکھ روپے کنسلٹنٹ کو ادا کر دیا گئے ہیں جاری ترقیاتی منصوبے روا مالی سال میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے ہائی کٹ بار ملتان کے سلانہ انتخابات مکمل الیکشن چوک پر ڈسٹرک بار میں بکلا کی رونکیں سچ گئیں جیتنے والے امیدواروں نے سپورٹران بکلا کا شکریہ ادا کیا ووٹرز بکلا کے جانب سے مبارک بادوں کا سلسلہ جاری صدارت کی نشیس پر چودری تاہر محمود کامیاب جنرل سیکریٹری کی نشیس پر سچاد حیدر سپورٹ جیت گئے پیاز پارک میں جشن بہارہ کے سلسلے میں وال پینٹی کے مقابلے ڈپیٹی کمیشنر مظفرگر امجر شعب ترین نے مخلے سٹالز کا دورہ کیا کہا مظفرگر میں یہ اپنی نوائیت کا پہلا ایونٹ ہے مستقبل میں بھی جشن بہارہ فیسٹیول کا میلہ سجایا جائے گا میاوالی میں جشن بہارہ میلہ چودہ پندرہ اور سولہ مارچ کو منعقد ہوگا جیپنی کمیشنر عمر شیر چچھا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ادھر رحیمیار خان میں تیرہ سے پندرہ مارچ تک جشن بہارہ منانے کا فیصلہ ایڈیشنل جیپنی کمیشنر ریوینیو جہانزیب حسین لاپنی خانے وال میں نئے تائینات ہونے والے ڈسٹرک پولیس آفیسر علی وسیم نے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا ڈی پیو نے ہفتہ وار پریڈ کا معاینہ کیا پولیس افتران، الیٹ فورس اور ٹرافک پولیس حلکاروں نے ڈی پیو کو سلامی پیش کی بلوچ کلچر ڈے منفرد اور خوبصورت ثقافت کی پہچان غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں تقریب طلبہ نے بلوچی لباس زیب تن کر کے جھومہ ڈالا جی سی یونیورسٹی فیصلباد کیمپس لیا میں بلوچ کلچر ڈے طلبہ کا تلواروں کے ساتھ روایتی چھوم ہے وکیشنل کالیج بہاولپور میں گرل سپورٹس گالا کینکات پہلے روز والی بول کے مقابلے طالبات نے خصوصی ٹیبلوز بھی پیش کیے مقابلوں میں بہاولپور کی ٹیم فاتحے قرار پائی اور مزفرگر میں پہلی بار کیٹل شو ایڈیشنل جاپیڈی کمیشنر آریف زیا کی بطور مہمانے خصوصی شرکت تقریب میں خوبصورت جانوروں نے کیٹ ووک کی شہریوں نے دھول کی تھا پر بھگلے ڈالے اور خوب رنگ جمعیا